ایک چیز صرف اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے نہیں اور ایک اس کے رسول کے لئے ہے اس کے لئے نہیں اور ایک چیز ہے جو دونوں کے لئے ہے جنتے ہیں وہ چیز جو صرف اللہ کے لئے ہے وہ ہے عبادت یہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے عبادت صرف اللہ کی کی جائے اس کے رسول کی نہیں اس کے رسول کے لئے عبادت نہیں یہ صرف اللہ کے لئے خاص اور ایک چیز ہے اتباع یہ صرف رسول کی ہوگی اللہ کی طرف اتباع کی نصفت نہیں کی جاتی تو اتباع صرف رسول کے لئے ہے اللہ کے لئے دی اور ایک ہے اطاعت دونوں کے لئے ہے اللہ کے لئے بھی اور اس کے رسول کے لئے بھی وہی حیاتی کریمہ جو میں نے سورہ مائدہ کی پڑھی اس میں وہی بات کے لئے ہے واقع اللہ واقع الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی گوھر فرمائیں کہ اس میں دولوں کی اطاعتیں مستقل ہیں اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور اس کے رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے اس لئے کہ دولوں کے ساتھ اتیو اتیو لگا ہوا ہے اس کے بعد ایک جملہ اشارت فرمایا گیا وحدرو اور سمجھ جاؤ یہ وارنگ کہے کے لئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی دولوں کی اطاعتیں مستقل ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وحدرو درہ سمجھ جاؤ یہاں وارنگ سمجھ جانے کی کیوں دی گئی کہ ان دونوں کی اطاعتوں میں کوئی تخریق نہیں ہونی چاہیے دونوں کی اطاعتیں مستقل ہیں